صدر جل صاحب تاب شریعت ملنہ علیہ و جواد صاحب اللہ اور اسی صورت سے علماء اکرام اور ہمارے محزیز مہمان جناب محسن عزا صاحب اور اسی صورت سے مومنین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ میں آپ کے درمیان جائی رہے کہ عادی نہیں ہوں لمبی تقریر کر لے کا صرف و صرف پانچ و سات منٹ میں اپنی بات رکھوں گا اجازت ہے جب پانچ و سات منٹ کے اندر میں اپنی بات رکھوں گا پہلے سے نہیں بتا تھا کہ تقریر کرنا ہے لیکن بہرحال اگر یہ توفیق ملی ہے تو یہ توفیق آخا خمر بنی عباس کی مدھ کے لیے اور آپ کی سنا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمام جعفر الصادق علیہ السلام ام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں ابھی تلق تخاریر ہو رہی ہے لیکن جو آپ میں جوش و ولولہ ہونا چاہیے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر ایک اک ہاتھ نہ اٹھا اور ایک اک شخص نے بلند آواز سے خمر بنی حاشم کو نہیں پکارا تو میں تقریر نہیں کروں آپ عباس آقا قمر بنی عباس کی بارگاہ میں ہیں اس سے مقدس مقام کونسا ہو سکتا ہے کہ آقا کا پرچم کھلا ہوا ہے ہم اس کے زیرے ساہے ہیں خدا توفیق دے جنابی سمرزوی صاحب اور تمام ان کے بھائی اور تمام ان کے ساتھ جو پورے کا پوری ٹیم ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ ہو آپ سب کی توفیقات میں اضافہ ہو کہ ایک توفیق ہے کہ جو ہم آقا قمر بنی عباس کے پرچم اور آقا ہی کی بارگاہ کے پاس یہاں پر یہ عظیم و شان جشن بنا رہے ہیں عزیزان اکرامی بارال تقریر شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی افراد ہیں یہاں کے اوپر تقریر سن رہے ہیں آقا قمر بنی عباس سے اگر محبت کرتے ہیں اگر جو بھی الفت ہے جو بھی ان کی طرف سے آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلن کرنے کے بعد نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری لبے کی عباس لبے کی عباس لبے کی عباس لبے کی عباس برائے سلام پی امام زمان علیہ السلام برانتر صلوات نعرے حیدری میں نے کہا میں لمبی تقریر نہیں کروں گا صرف آپ کو امادہ کرنے کے لئے تو کیا آپ تعب شریعت تقریر کرنے والے ہیں اس لئے صرف اگر حکم دیا گیا ہے تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے مقام دیکھے قمر بنی عاشم قاضی ذارہ گراہی اور یہ فرمائیں کون اشارت فرما رہا ہے صادقِ آلِ محمد اشارت فرما رہے ہیں برائے خوشنودی امام جعفر صادق علیہ السلام بلند تر صلوات اِنَّا لِلْعَبَاس مَقَامًا نَظِيمًا آقاِ قمر بنی عباس کی یہ تعریف کے لیے معصوم اشارت فرما رہے ہیں کہ قمر بنی حاشم کا مقام اتنا عظیم ہے کہ جب قیامت میں آقاِ قمر بنی عباس کو لائے جائے گا تو آپ کے نور سے پورا محشر منور ہو جائے گا اور انبیاء آپ کی شان کو دیکھنے کے بعد آپ پر رشت کریں گے آپ کے اوپر فقر کریں یہ ہے قمر بنی عباس بس ایک بات یاد آگئی اسی بات پر بات کو تمام کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ابھی اطلق ہم نے بھی یہی پڑھا ہم نے بھی یہی سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا اور یہ بات میں یہ عرض علماء اکرام کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں آپ تعبی شریعت کی بارگاہ میں یہ بات رکھ رہا ہوں ابھی اطلق یہی سنا یہی پڑھا کہ آقا قمر بنی عباس کی تمنا مولا کائنات نے کی اور فرمائیے گا زیزہ نگرہ میں مولا نے تمنا کی تھی اے خیل میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسے قبیلے میں شادی کروں جس سے ایک دنیا میں بچہ وجود میں آئے جو شجاعت اور بہادر میں یکتہ زمان اور فرمائیے گا یہ تمنا بظاہر مولا کائنات نے کی تھی بات آپ کے حوالے ہے میری بات پر توجہ فرمائیے گا نوجوان توجہ فرمائیں بزرگ توجہ فرمائیں کہ ابھی اطلق مجالیس میں کتابوں میں یہی پڑھا ہم نے یہی سنا کہ آقا قمر بنی عباس کی تمنا مولا کائنات نے کی تھی اور مولا کائنات نے جناب اخیل سے کہا تھا مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ تمنا کب کی جا رہی ہے اور کس منزل پر کی جا رہی ہے اور فرمائیے کہ کب کی جا رہی ہے روایات یہ بتاتی ہیں کہ آقا قمر بنی عباس کی ولادت تقریباً چھتیس ہجری کے قریب ہوئی ہے تو یہ تمنا زیادہ سے زیادہ دو سال پہلے چار سال پہلے ہوئی ہوگی پاس سال پہلے مان لیجئے جب چھتیس میں ولادت ہے تو یہ تمنا چند سال پہلے ہوئی ہوگی غور فرمائیے گا غور کیجئے گا میری طرف میری بات پر توجہ دیجئے التباس کر رہا ہوں آپ سے میری بات پر توجہ فرمائیے کہ یہ جب مولا نے تمنا کی ہے اور تمنا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے جناب عقیل سے قاہش بھیان کر رہے ہیں تو یہ تمنا آپ کی آقا قمر بنی حاشم کی ولادت سے کچھ سال پہلے ہوگی غور کیجئے گا مثال پہ غور کیجئے غور کیجئے اور یہ بتائیے کہ کب مولا کینات کے نفس کا سودا ہوا اور فرمائیے گا سودا نفس کا کب ہو رہا ہے مولا کینات کے نفس کا سودا پہلی ہجری بے ہو رہا ہے جب رسول خدا ہجرت فرما رہے ہیں اور مولا کینات آپ کے بستر پر سو رہے ہیں شبہ ہجرت کا واقعہ ہے علی سو رہے ہیں مشرقین دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد بار بار غور کر رہے ہیں کہ رسول تو ابھی موجود ہیں رسول تو ابھی بوجود ہیں رسول تو ابھی بستر کے اوپر ہیں اور جبکہ رسول ہجرت کر رہے ہیں اور مولا کینات رسول کے بستر پر آرام کر رہے ہیں غور کیے گا مشرقین دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہر رخ سے رسول دکھائی دے رہے ہیں رسول دکھائی دے رہے ہیں ارے جب سو رہے ہیں تو جب سو رہے ہیں اس انداز سے تو مشرقین علی اور رسول میں فرق نہ کر پائے تو آج کے مسلمان رسول علی میں کیسے فرقوں قائم کر پائیں گے اور کیجئے گا سو رہے ہیں اور ہجرت فرما رہے ہیں جب ہجرت فرما رہے ہیں تو اسی سال سے ہجری بنی جب مولا کہنات رسول کے بسترکوں پر سوئے تو علی کے نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہوا جس نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہو گیا ہو تو مجھے یہ بتائیے خواہش کر رہے ہیں قبر بنی حاشم کی اور آیت کہہ رہی ہے امین انہا سے میشری نفس ہو ابتغا مرزات اللہ بندگان خدا میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو مرضی اپنے مرضی کو بیچ کے مرضی الہی کو خرید لیتا ہے تو جب علی کے نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہو گیا تو اب اگر آقا قبر بنی عباس کی آپ تمنا کر رہے ہیں چھتیس ہجری سے پہلے پہلے تو در حقیقت یہاں کے اوپر تمنا علی کر رہے ہیں لیکن در حقیقت علی کی زبان استعمال ہو رہی ہے اور قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ جس کے نفس کا سودا کر لیا بازاہر عباس علی کی تمنا کا نام نہیں ہے در حقیقت عباس مشیطِ الہی کے نام ہے عباس مشیطِ الہی کے نام ہے جس نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہو گیا تو قدرت نے بتا دیا اے علی جب آپ نے اپنے نفس کا سودا کر لیا ہے اطاعتِ الہی کے خاطر تو آپ کے ہاتھ ہاتھ نہ رہنے دیں گے ید اللہ بنا دیں گے آنکھیں آپ کی آنکھیں نہ رہنے دیں گے این اللہ بنا دیں گے جم آپ کا جم نہ رہنے دیں گے جم اللہ بنا دیں گے نفس آپ کا نفس نہ رہنے دیں گے نفس اللہ بنا دیں گے تو آپ عباس کی قائد جو کر رہے ہیں در حقیقت مشیط کہہ رہی ہے علی کی زبان استعمال ہو رہی ہے قدرت یہ چاہتی ہے کہ علی کے علی کے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو شجاعت و بہدری میں وہ بھی علی ہو جب ابباس کو دیکھا جائے تو علی یاد آ جائے جب علی کو دیکھا جائے تو ابباس یاد آ جائے اس لیے قدرت نے علی کے زبانی ایک خواہی ظاہر کی کہ آئیسے بیٹے کی تمنہ کیجئے کہ جو پوری دنیا کے اندر وفاؤں کا پروردگار بن کر آ جائے جب اس کو دیکھا جائے اس کے پرچپ کو دیکھا جائے تو وفا یاد آ جائے جب اس کے وفاؤں کو دیکھا جائے تو ابباس یاد آ جائے ابباس کو دیکھا جائے علی یاد آ جائے جب علی کو دیکھا جائے تو رسول یاد آ جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ